بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھیں جو فارمر فارٹا تھا اس کے اندر ان کے لاکھوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ سوات سے بھی آوازیں آتی رہیں ہو کیا رہا ہے اس کے پیچھے پسے پردہ کون لوگ ہیں کیا پاکستان کے لیے پلان ڈیزائن کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ جسے کہہ سکتے نا قربت جو ہے اس کی وجوہات لیکن ساتھ ساتھ نیٹ پرائز نے جو بات کی جو کہ سپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کے انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ دونوں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں لیکن یہ ایک بڑا بامائنی اور بامقصد جملہ تھا کیونکہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا اور ہم اکتر کی جنگ میں بھی انتظار کرتے رہے اس نیول فلیٹ کا جو کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کیا ایک دفعہ پھر ہم استعمال ہو جائیں گے اور وہ کہتے ہیں نا چند چیزوں کے پیچھے ہم استعمال کر لیا جائے گا معاشی حالات کی اگر بات کریں اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو صورتحال ہے وہ اس وقت اتنی گر چکی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات یا اعلانات کیے جا رہے ہیں حقائق زمینی حقائق اس سے برعکس نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جو کچھ اغوانستان کی طرف سے چمن بورڈر پہ ہوا ان کی فورسز کی جانب سے دو واقعات ایسے جس کے بعد معاملہ بھی تھم تو گیا لیکن ہمیشہ کی طرح اغوانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہ صرف دہشتگردی بلکہ نقصان کا باعث بن رہی ہے اپنی گورنرز کی حوالے سے بات کرنے کے ساتھ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر سیاسی دنگل شروع ہو چکا ہے سیاسی سرکس میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا اور یہ میوزیکل چیئر گیم جو ہے بلکی معیشت کہاں جا رہی ہے اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت سے چپ کے رہنے کا ایک ہاتھا اور تہیہ رکھا ہے ان تیرا جماعتوں نے کہ ہم نے حکومت کرسی نہیں چھوڑنی دوسری طرف ایک زد کی اور انا کی بات نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ میں حکومت گرا کے ہی چھوڑوں گا اور الیکشن کروا کے ہی چھوڑوں گا میرا خیال ہے کہ ملکی حالات اور ملکی مفادات کے ہمیں کسی طرف بھی کسی سیاسی جو ہم بات کرتے ہیں ہمائیدین کی بات کرتے ہیں لیڈرز کی بات کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی ہمیں نظر نہیں آرہا کہ وہ معیشت یا پھر ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے بھاپتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ملکی معیشت کو بہتری کی طرف لائے جا سکے انہی حوالوں سے آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی سینئر صافی تجزیہ کار نائی محبوب صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انویسٹگیٹف جنرلزم میں آپ کا بڑا نام ہے برگیڈی سید نظیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سکائپ پر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دفاعی تجزیہ کار نائی آپ کو برگیڈی صاحب بہت شکریہ سب تھوڑی دیر بعد کندیل عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ جوئن کریں گے ہم تانے بانے دیکھ رہے تھے برگیڈی صاحب جہور ٹاؤن گو کے حکومت کو موجودہ حالات میں پولیس سٹیشن کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سی ٹی ڈی سینٹر کے اوپر جو صورتحال نظر آئی ہمیں پچیس دہشتگرد حلاق ہوئے ساتھ نے سرنڈر کیا تین کو فرار ہوتے گرفتار کیا گیا دو ہمارے سکیورٹی فورسز کے جو شہادتیں ہوئیں کیسے دیکھ رہے ہیں حالیہ واقعات کو اور خاص طور پر میں پاک اخوان چمن بورڈر کے جو واقعات ہیں ان کو بات کروں گا جب بہت شکریہ واقعی جو آپ نے انٹرو دیا اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو کیرکولس ہے ریجن کیا اور اس میں سپیشل افغانستان پاکستان کے تناظر سے اور پھر جس طریقے سے امارت اسلامی جب تک وجود میں آیا ہے اس کے بعد ان حملوں میں زیادت ہی آئی تھی کوئی پچاس پرسنٹ پھر چپن پرسنٹ اور اب تو میرے خیال میں سیونٹی پرسنٹ تک کی بات پہنچ چکی ہے اور اس میں خصوصی طور پر فاتہ اور فاتہ میں پھر وزیرستان کے علاقہ یا جو بنو کے علاقے وہاں پر اور اس کے علاوہ جو باقی علاقوں میں بھی ہے اس میں بھی ہو رہا ہے باجوڑ محمان وغیرہ میں تیرہ بیلی میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو بارڈر جو ہمارا فن سے ہمارا ڈیمارکیٹڈ بارڈر ہے اور سپیشلی جو سپنگل تک اور اس کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر اگر فائرنگ ہوتی ہے گلاباری ہوتی ہے ہماری شہادت ہی سیویلین کی ہوتی ہے اس کے علاوہ بارڈر بند ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اندر جو ہے وہ تانوں پر حملے ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے کانوائز پر میران شاہ میں حملہ ہوا ہے اس کے علاوہ ریسنٹلی یہ جو بنو کا واقع ہوا اور پھر انہوں نے بتا دیا مطلب ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ سب بندہ پوڑ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ائر لفٹ کرالو اور ہمیں افغانستان لے جاؤ سیف اگزٹ کے لئے مطلب ہے وہاں پر سیف ٹکانہ ہے تب تو یہ بات ہے دو اس کے بعد اسے ریٹریٹ کر گیا اور افغانستان کی طرف سے بھی سخص ردی عمل آیا بگیر صاحب یہاں پہ ایک بڑا بڑا ضروری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا آپ نے بھی اس بات کو اس بیک گراؤنڈ کو موجودہ حالات کو آپ نے گیج کیا میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تعلیمان جو تھے ان کو پاکستان واپس لیا کیوں گیا یہ میرے خیال میں جو آئے تھے کوئی چار سو کے لگ بگ تھے وہ تو واپس چلے گئے تھے جو نظر آئے تھے اس وات میں اور اس کے علاوہ ہمارے ایریا سے بھی کچھ واپس گئے تھے لیکن یہ جو تیزی آئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب سے ہمارے تھی اسلامی پچھلے سال اگست میں آئے تھے اس اگست کے بعد اس میں ففٹی سکس پرسنٹ زیادتی آئی تھی لیکن اب جس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں خودکاش حملے بھی کر رہے ہیں تانوں پر بھی حملے کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کا اور یہ ان کا بیان ہی آتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو باتچیت شروع ہوئی تھی وہ باتچیت کافی عد تک آگے بڑھی تھی لیکن کیا اس کے نتیجے میں جو بتایا گیا ہے میرے خیال میں صرف اس کا نتیجہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ افغانستان میں جو انہوں نے دنیا سے وعدہ کر رہا ہے کہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے وہ خود بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس انکام کمانڈر جب خیبر پاس پر ادھر چلا جاتا ہے مچنی پوس پر ادھر سے نظارہ کرتا ہے بارڈر کو دیکھتا ہے تو یہ ایک آکٹکس ہے ایک انڈیکیشن ہے ایک انسان ہے اس کے علاوہ ان کا فارل انہافی سپوکسمن بھی کہہ رہے کہ ہم ان واقعات پر تشویر بھی ہے اور ہم کوپریشن کریں گے اب کیا بات کدھر جا رہی ہے کیوں کریں گے وجہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں بگیڑ ساب میرا سوال یہی ہے کیوں کریں گے جب پاکستان کا آپ سی ایس ایف فنڈ جو تھا وہ غضب کر سکتے ہیں پاکستان کے ٹیررزم کے حوالے سے جو جنگ تھی اس میں پاکستان کی پارسپیشن پر ان کو شیئر ملنا تھا جو نقصان ہوا ایک سو تیس ارب ڈالر کا ہم نے نقصان اٹھایا سی ایس ایف فنڈ ہمیں نہیں دیا گیا بلکہ یہاں کہہ دیا گیا کہ جو ہم انخلاق کے بعد اسلاح چھوڑیں گے یا مشین چھوڑیں گے یا گاڑیاں چھوڑیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا تو ہم سے امریکہ کو اب کیا مطلب ہے جو اتنا قریب آکے اور اتنی تشویش کا اظہار کر رہے دیکھ لو امریکہ کا فوجیں ادھر سے نکل گئی ہیں نہ ان کا انٹیلیجنس ادھر سے گئی ہے نہ ان کی سپارتکاری گئی ہوئی ہے اور نہ وہ ریجن کے بارے میں ان کے جو سٹریٹیجک گیم ہے وہ اس سے نکلے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں سی ٹیک ان کا نشانہ ہے ہماری بدہمی ان کا نشانہ ہے یہاں پر افغانستان ہمارے ذریعے مطلب ہے کہ ہمارے ائر لاک اگر وہ استعمال کرتے ہیں یا ڈرون وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ بہت خطرناک چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں اگر اس میں اس طرح بڑوتی آتی گئی اور پھر ہمارے بھی سپیشلی جو سرولین سسٹم میں ہے یا تو یہ ہے کہ افغانستان حکومت کو آپریشن کرے گا دائش کے خلاف ان کے خلاف لڑے گا اور ان کو قطعہ لگائے گا ٹی ٹی پی وغیرہ کو احرار کو اگر وہ نہیں کرتا تو میرے خیال میں کہ حالات پھر ایک ایسے جنگ کی طرف جائیں گے جو کہ بے سمت ہوگا ٹھیک ہے میں اس پہ مزید آپ سے گفتگو کرتا ہوں بگیٹ صاحب مزید آپ سے گفتگو کرتا ہوں میں نعیم حبوب صاحب کو انوالف کروں گا نعیم صاحب یہ بڑا میرا ویلڈ کوئسن ہے کہ امریکہ پاکستان کے بدترین حالات اور بدترین جب دہشتگردی بھارت اس میں انوالف آپ کے پاس ایو ڈیس انفو لیبز آ گیا جہور ٹاؤن کا بھی ابھی ہمارے پاس اس پہ آواز نہیں اٹھا تھا پاکستان میں دہشتگردی جو ہو رہی ہے ان کی قربت ہوتی جاتی اور دہشتگردی شروع ہو جاتی ہے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہیں باتیں آسیم یہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے جب بھی ایسا ہوا اور اس کے بعد جس طرح انداز میں جس طریقے سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات بڑھتے گئے اور آپ نے پچھلے کئی دہائیوں کے دوران دیکھا کہ اگوانستان سے کیا کچھ نہیں ہوا اور بھارت کے وہاں پہ دہشتگردی کے بعض اپتہ ٹھکانے تھے اور دہشتگردوں کو کس طرح فسیلیٹیٹ کیا گیا کس طرح اسلحہ دیا گیا کس طرح ان کو مسلحہ کر کے پاکستان پہ دھاوہ کئی بار بولا گیا اور ابھی یہ اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ جدید ترین اسلحہ طالبان کے پاس تو میں برگیڈر سب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے جو مفادات ہیں یا امریکہ کا جو ہمارا سی پیک بھی یقیناً نشانہ ہے اور اس کے علاوہ علاوہ امریکہ سمیت میرا خیال ہے کہ دنیا کی بہت سی طاقتیں پاکستان کے ایٹمی پرگرام کے مخالف ہیں اور جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سازشیں رچائی بھی جا رہی ہیں اور پاکستان کو ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے وہ اپنا آپ کی سرحدوں پر حملے کر کے میں آپ کو دلچسپ یہ بات یہ بھی بتا دوں کہ مجھے چند روز پہلے ایک بڑے اچھے میرے قریبی دوست ہیں سکوٹی فورسس سے ان کا تعلق ہے وہ بتا رہے تھے کہ جو بارڈ لگی ہے پاکستان اور اخوان بارڈر پر جس پر ملین ڈالرز پاکستان فورسس کے وہ لگے اور پاکستان وہ بارڈر لگائی ہے اس کو بھی طالبان اکھاڑ نہیں اور اکھاڑ اکھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ اخوان حکومت کی سرپرستی میں وہ سارا کام کیا جارے ہیں جو کہ بڑا ہمائنی خیز بھی اور بڑا تشویشناک بھی ہے کہ ایک بارڈر کو جو اتنی محنت سے اٹھارہ سو کلومیٹر کا یہ واقعہ اسی وجہ سے ہوا گئے جب اس بارڈر کو دوبارہ لگانے کی کوشش کی گئی تو فائر کیے گئے ہمیں سلالہ چک پوسٹ نہیں بولتا جو واقعہ تھا نعیم صاحب بلکل ایسے یہ جی آپ کے سامنے ابھی یہ دیکھیں نا جس طرح وانہ تھانے بھی حلہ بولا گیا اس سے پہلے سواد کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا پھر ابھی یہ بنو کا جو واقعہ ہے اور جس طرح اپنا اخوان فورسز نے جس طریقے سے کھل عام حلہ بولا ہے اور پھر یقین پاکستانی فورسز نے بھی آگے سے جوابی کروائی کی اس میں دو طرفان اقصان بھی ہوا ہمارے ایک شہری اور چند جو ہے وہ کیجوالٹیز زیادہ ہوئی جی چمن بارڈر پہ تو کافی زیادہ ہوئی چمن بارڈر پہ بہت زیادہ اقصان ہوا تو یہ دیکھیں یہ اخوانستان پہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے پالا جن کو ہم نے تیس پہ انتیس چالیس سال سے کئی دو نسلیں ان کی یہاں پہ پلی بھڑی اور پاکستان نے اپنے وسائل اپنے شہریوں کا کہہ لیں پیٹ کٹ کر ان کو پالا اور یہاں پہ رکھا نائم صاحب میں کندیل عباس صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا ہمارے سینے تجزیہ کارے ماہر بین الوکامی امور کے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں انہوں نے جوئن کیا ہے کندیل عباس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیشتگردی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ امریکہ کی پاکستان کی طرف قربت ہیں یہ بڑا بامائنی چیز نظر آتی ہے کیا امریکہ کچھ اور ہم سے اب ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے ادھر سے معاشی حالات خراب ہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں سہلاب سے بھی ہم نکلے نہیں ہیں اس کو پورا کیا نہیں جا رہا وہاں پر دینے کے لیے جو ڈیو شیئر ہے وہ دیتے نہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی آج بھی امریکہ کے جو مفادات ہیں افہانستان میں جو ان کے مقاصد ہیں وہ بالکل تضاد رکھتے ہیں پاکستان کے مفادات اور مقاصد سے یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی جب امریکہ اپنے مفادات کو ترجیح دی اور اپنے اعدا فاصل کرنے کی کوشش کی جس میں سب سے بڑا حدف اس کا یہ تھا کہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کی فیزیکل پریزنس ہو اور چائنہ کو کاؤنٹر کر سکے اور اس مقصد کے لیے ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کے لیے ایک سپیس بنا سکے دیکھیں یہ جنرلی انہوں نے یہی ایک مین اپنا مقصد اچھیو کرنے کی کوشش کی ہے جب کہ ظاہرہ پاکستان کا تو اصل مقصد دیتا کہ اس لیجن میں امن و امان برقرار ہو اور یہاں کی غربت کا خاتمہ اور یہاں کی اقتصادی مسائل کا خاتمہ ہو اب جب امریکہ کو اپنے مقاصد میں ناکامی اور وہ یہاں سے نکل گئے اور پاکستان کی مدد سے ایک دفعہ پھر طالبان جب حکومت میں آئے ہیں تو یہ چیز کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی جو کوششیں اس علاقے میں یعنی ساؤت ایشیا کے اندر امن و امان کے لیے اس کو کامیاب ہونے دیں کیونکہ اگر امن و امان قائم ہوتا ہے تو پھر امریکہ کو مقاصد جو وہ یہاں نام نہیں بنا کر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ صحیح قدیل صاحب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جو ان کے مضموم اضائم ہیں میں مضموم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بات کی تھی اور ساتھ ساتھ ہم ان ڈی ایس کی بھی بات کر لیں پھر ان نے کہا تھا آٹھ ہمارے دوست ممالک دشمن نما دوست جو ہیں ان کی ایجنسیز پاکستان کے خلاف وہاں پہ اس آپریٹیوز ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہیں فنڈنگ ہو رہی ہے سی پیک کے خلاف کام کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے ایک طرف رشیا ہے ایک طرف چائنہ ہے ایک طرف ایران ہے پاکستان کے حوالے سے نیٹ پرائز پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا قریبی علائے ہے یہ تو یہ کہنا بڑا خطرناک ہے کیونکہ پہلے جو علائے کی ہوتے ہوئے ہم نے مار کھائی اور ہم نے نقصان اٹھایا اور اس کا ہمیں صلح یہ ملا کہ سی ایس ای فنڈ تک ہمارا روکا گیا تو یہ میرا خیال سے پھر اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈز ابھی آگے بہت ساری آئیں گی دیکھئے انٹرنیشنل اور ریجنل پولیٹکس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا ملک اگر آپ کے مسائل حل کرے گا یا آپ کی جو تشویش ہے اس کا اضالہ کرے گا انہوں نے اپنے مقاصل تاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی کبھی ہمارے دوسرے ممالک میں پاکستان کے مفادات کو کبھی سامنے نہیں رکھا کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان اگر ٹیپی جیسے منصوبہ بنانا چاہتے یعنی سنٹرل ایشیا کو اس کو اکسس چاہیے تو افغانستان میں امن و امن ضروری ہے اسی طرح خود پاکستان کی سرزمین پر جو نامنی ہوئی ہے اور بیچینی پہلی ہے وہ سوویت انویجن جو تھا افغانستان پر اس کے بعد شروع ہوئی ہے وہ انویجن پاکستان کے خلاف نہیں تھا افغانستان پر ہم نے فور ملین سے زیادہ افغانوں کو یہاں پر پناہ دی اور معاجرین ہمارے پاس آئے جس کی وجہ سے ہمارا سوشل سٹرکچر ڈسٹارب ہوا لیکن آج پھر اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ امریکہ روس یا ایران کوئی اور آکے ہمارے مقاصد حل کریں گے یہ قتل نہیں ہو سکتا آپ یہ دیکھئے کہ اصل پرابلم یہ آئی ہے کہ ہمارے اپنے ملین کے اندر بھی سیاسی تسلسل قائم نہیں رہ سکا ایک طرف امران خان صاحب ایک پالیسی بنا کر طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے لیکن ان کے حکومت جب پتم ہوئی تو اب سارے کے سارے سیاسدان اپنے انٹرنل جو پولٹیکل اشیوز ہیں اس میں اُلج گئے ہیں اور کسی کے جو ترجیحات ہیں اس میں ملک کے امنہ وان کے بہت بہت شکریہ کندیل عباس صاحب مہر دین القوام امور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے کندیل عباس صاحب میں بگیڑ صاحب آپ کی طرف پھر آوں گا وہی بات جو میں نے اپننگ میں کہی کندیل عباس صاحب نے بھی کہی کہ پاکستان کے لیے اس وقت کوئی سیاستدان نہیں سوچ رہا اور پھر جب الزام دیا جاتا ہے کہ ہماری فورن پولیسی ہو چاہے تو معاشی پولیسی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کی جاتی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں تو یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ سیاسی اکھاڑے بن جائیں گے تو پاکستان کا مستقبل تو دیشتگردی کے حوالے سے پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے ہمیں تو نیکٹا بھی نظر نہیں آتا جس طرح نیکٹا کے دارہ تو بنا دیا لیکن جو آپ نے ای پی ایس کے بعد ایک ای پی سی کی تھی اور نیکٹا کی بات ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں کیا کر دیگی نظر آ رہی اس کی دیکھ لو نیشنل ایکشن پلان جو ہے ٹونٹی پوائنٹس ٹونٹی ون پوائنٹس وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس پر عمل درامت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی چپ کلش سیاسی پولارائزیشن اتنی خط تک اتنی ایکسٹریم تک پہنچ چکی ہے کہ مجھے تو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایکسٹریمزم کہیں فیزیکل شکل اختیار نہ کر جائے جس سے ایمپلوزن ہو یہ بڑی خطرناک چیزیں جو اس موقع پر ہو رہا ہے کیونکہ ہماری معیشت کا جو حال ہے عام لوگ جو ہے وہ بھی تنگے انصاف بھی نہیں مل رہا ہے اس کے علاوہ باقی محکمی بھی اگر اکرامی نہ ہو تو بیٹھ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا سیپیک ظاہر ہے کہ اس کے بڑے دشمنیں وہ بھی ڈیریل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو باقی آپ کے جو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے وہ آپ کے ان کمزوریوں سے آپ کے جو یہ جو فشرز ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا تھے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ افغانستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم پاکستان کو جتنی سو سہولتکاری کی خماری میں مہنوازی کی ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا خود نقصان اٹھایا ہمیں بچایا لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے حملے بھی ہو رہے ہیں بھائی ڈیورن لائن اپنی جگہ پر موجود ہے تار سے وہ نہ بدلے گا فن سے اور نہ دوبارہ کریئٹ ہوگا تیسری بات ہے کہ یہ ٹی ٹی پی تو وہاں پر موجود ہے ان کے ذمہ داری ان کو استعمال جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا خیلق میں افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں ہمیں ایک جامع پالیسی جو کہ پارلیمنٹ سے آئے سارے سیاستدان ایک اپی سی ہو اس پر تاکہ یقصوی ہو کیونکہ جو جو اسٹیبلشمنٹ یا جو ہمارے سیکیورٹی جنسیز انٹیلیجنس جنسیز وہ تو اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں لیکن یہ جو جنگ نہیں مسلط کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کی کمزوریاں ہے اس کمزوری سے امریکہ بھی فائدہ اٹھائے گا ڈرون استعمال کرے گا بلیم آپ پر آئے گا پھر یہاں پر کوئی ان کے مزید کارنگ دے اگر نظر آئے تو پھر اب بلیم آپ پر آئے اور خدا نخواستان اگر اس کے ساتھ افغان طالبان بھی پاکستان کے خلاف اس جنگ میں آپ کے امریکہ آئے یا آپ کے سرزمین سے یا آپ کے ائر سپیس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لئے ایک بڑی خطرناک اور یہ خطرناک سیچویشن انڈیا اور اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے علاوہ جو باقی پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کریں گے بلکہ اس کو پاکستان کو ایک آپ یوں کو کچھ مچیوریٹی کچھ نیشن کے بارے میں کچھ اقتصاد کے بارے میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات آج ایکنامک امرجنسی اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور دوسری بات ہے انتخابات ہمارا غل نہیں ہے انتخابات is not away لیکن آپ means جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی 71 نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے مل ٹوٹ گیا اور یہی بات ہے اگر اب آپ کا سوشل میڈیا کتنا اکتوے اور پھر جو زبان استعمال ہو رہی ہے ہمارے اداروں کے بارے میں ہمارے جو مختلف قسم کے جو پاور سنٹرز ہے یا سنٹر آف گریوٹیز ہے یا ہمارے جو مور سنسٹیو سکنز ہے اس کو پرک کیا جا رہا ہے تو آیا ہم یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں یا کس کے لئے راہ ہموار کر رہے ہیں یا کون سا میسیج یود کو دے رہے ہیں یا اپنے وٹرز کو دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ بڑا انفرچونیٹ سچوئیشن ہے اور یہ بات سارے جو آپ کے امیسیز یہ نوٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں کمزوری ہیں تاکہ اس کو ہم ایکس پلائٹ کریں امریکہ نکل چکا تھا اور بہت برے طریقے سے شکست کھا کر دکھلا تھا لیکن اب وہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ افغانستان کو بھی دیکھ چاہیے کہ ہم کیوں پاکستان کو دوبارہ نشانہ بنیں یا ہم خود نشانہ بنیں اگر امریکہ نے اگر سی پیک کا یا پورڈ وار کا یا کوئی اور مسائل ہے چائنا کے ساتھ تو وہ انڈیا ان کے لئے حاضر ہے ہمارے ہاں وہ ڈرٹی گیم کیوں کرنا چاہتے تو میرے خیل میں کہ تناظر میں اگر سارے پورے بڑے گیم کو دیکھا جائے تو اس گیم بیئن بیئن پلیئی اور ہم بیئن بطلبے کی دی سنٹر آف دا سٹرم کہ ادھر سے ہمارا بارڈر بھی غیر محفوظ ہوگا ایسٹرن بھی غیر محفوظ ہوگا جی بالکل ایسٹرن بیس بورڈر کیا پرانا پلان اور خواب جو تھا کہ پاکستان کو انگیج کیا جا اور یہ بھارت کی پلاننگ تھی ہم بات کریں تو پھر وہ بات لمبی چلی جاتی ہے اور کول سرال ڈاکٹرین کی بات آجائے بڑی اوپن بات ہے ماضی سے سبق سیکھنے کی بات ہے ہم نے جتنے مواقع ہمیں ملے ہم نے امریکہ کے ساتھ مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک کی بات کی تو ہم نے دس اور بیس تک جا کے ان کو فیورز دیئے یہ تمام چیزیں ایسی آپ کالنڈر رائیس کی بک پڑھ لیں رہے ہیں جس طرح کہ معاشی بہران بھی ہے اور جس طرح کہ آپ کے سردوں پہ جس طرح کی شرنگیز بھی جاری ہیں تو لگتا تو یہ کہ ہر طرف سے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش اور پاکستان کو تباہی کی طرف دکھے لنے کے لیے مسلسل ساش تیزی سے جاری ہیں اور میں بلکل یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے تمام سربھران کو اس وقت مل بیٹھ کر نہ صرف حلق تلاش کرنا چاہیے بلکہ اپنی خارجہ پولیسی کو ملک مفادات اس ملک اور اس ملک عوام کے مفادات کو مدنی رکھتے ہوئے جماعت ایک طرف ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیانات سے روز کی جو پریس کانفرنسز آتی ہیں اس کے اندر آپ کو سوائے گول سکورنگ کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے کہاں پاکستان کی بات کی جاری ہے آسیم بدقسمتی یہی ہے نا کہ 72 کی کابینہ ہے کیبنٹ آپ کی دیکھیں اتنی بڑی کیبنٹ ہے کیبنٹ اور ملک آپ معاشی بہران کا شکار صرف معاشی بہران کا ادارہ جاتی جو گراوٹ ہے آپ دیکھنے کے ادارے آپ کلیپس کر چکے ہیں آپ کو تمخواہیں دینے کے پیسے نہیں اور ہر آئے روز ایک نوٹیفکیشن آ جاتا کہ آٹ فلاں مشیروں کو جو ہے وہ وزیری مملکت کا فیڈل انیویسٹر کا سٹیٹس دیا جا رہے ہے وہ صرف مرات سے نوازہ جا رہے اور مات سوائی سکور سیٹلز کرنے کے اپنے مقدمات سیٹلز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا اور یہی بد قسمت دی اور یہ اس ملک کے سیاسی رہنماؤں سیاسی لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو آپ کس طرف لے جا رہے اور ملک دن بہ دن گہری کھائی کی تر نور عالم خان صاحب نے جس تر ہماری حکومت کو سخت انقید کا نشانہ بنائے اور حکومت کی پرفارمنس کے اوپر کرپشن کے اوپر مختلف معاملات کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا چیزوں کے حوالے سے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتی گنگا میں ساری امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا ہے کوئی بھی کسی طرف بھی کسی شعبے میں چلے جائے جائے اس طریقے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے پولیس ریپارٹمنٹ پوسٹنگ جو پیسے دے کے ہوتی ہیں تو انصاف کیا کریں گے اور لائن آرڈر کیا سمال ریشت کے بغیر نہیں کرپشن کا ریشو بڑھا شہرہ اس کی بڑی اور مہنگائی دیکھیں آسیم سب سے بڑی بات اس وقت ملک کے اندر جو مہنگائی عام آدمی کا جینا دوبھر ہو چکا ہے وہ گھر کا کتنی چلا بار رہا اس طرف حکومت کا کوئی دھیان نہیں ہے نہ پچھلی حکومت کا بلکہ اس سے پچھلی حکومت کا بھی شاید اس قدر دھیان نہیں تھا یہ مجودہ حکومت تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف اپنے مقدمات اپنے کیسز اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے حکومت میں مجود ہے اور تمام جو وسائل ہیں جو تمام قومی خزانہ ہے دن و دن ذریع مبادلہ زخائر بھی آپ دیکھیں کہاں پہنچ گئے جو ٹیکسس کا پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے تو یہ سب کو سوچنا ہوگا خدا رہا اس ملک کے عوام کے لیے بھی سوچیں اس ملک کے لیے بھی سوچیں کہ اس ملک کو آگے اپنے لے کے چلنا ہے یہ ملک ذریع ملک ہے اپنی ذراعات کو بڑھائیں ایکسپورٹ کو بڑھائیں تاں کہ آپ کے ذریع موادلہ ریونیو بھی آئے ذریع موادلہ بھی آپ کے پاس آئے اور اس ملک میں خوشحالی اور ترقی کی طرف وہ گمزن بھی ہو سکے لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے بدقسمتی ایک اور اداعات ہو دیکھیں اناج جو کہ آگے آپ کو پتا ہے فور باسکٹ آپ کے تباہ ہو رہی ہے یا تو یہ سوچے سمجھیں منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں یار اگر آپ بنانے ہی ہیں تو آپ بنجر زمینوں میں بنائیں پاکستان میں بہت سے ایسے رقمیں جہاں بنجر زمین جو کاش نہیں ہوتی آپ وہاں سے زراد کی انڈرسٹس سے منسلک جتنے بھی علاعت ہیں میں یہ سمجھ دوں کہ ان پہ ڈیوٹی کو سفر پرسنٹ کر کے کسانوں کو کاشکاروں کو یہ سہولت دینی چاہیے کہ وہ پاکستان میں کاشکاری کو بڑھائیں اور تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کے اس ملکہ کرایسی سے نکال دیں یہ واحد حل ہے اس کے علاوہ ہمارے بس کوئی حل نہیں پاکستان میں تمام انڈرسٹری بند ہے ایک زراد کا شعبہ ہے جس کو آپ پچھلے کئی دہائیں سے طبائی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ساری صورت اگر آپ اب بھی نہیں سوچیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سی خشات جو ہیں خدا نہ کرے کہ وہ پورے ہوں تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا ماضی میں جو بیٹھے تھے یا اب ہی جو مجودہ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو ان کرائیسس سے کیسے نکالنا اور اس ملک کے عوام کو ترقی کی راہ پر کس طرح گم زن کرنا سار نظیر صاحب بارت اس معاملے میں بہت ایڈوانٹیجز کے ساتھ بلکہ پاکستان کا مزاق اڑاتا ہے اور ہماری جب بات ہوتی ہے یا جب ہم ان کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں یا ان کا میڈیا جو کچھ بولتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ معاشی جو حالات ہے پاکستان کے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے لیکن اس ناقابل تسخیر دفاع والی قوم کا یہ حال ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا اور جو حکومت ریٹ دیتی ہے دار صاحب کی طرف سے جو کچھ بولا جاتا ہے مارکیٹ یا گراؤنڈ ریالٹی سے اس کے بلکل برعکس نظر آتی ہیں آئی ایم ایف جو ہے ہمیشہ ان کو یہ کہتا رہا ہے یہ فیچ فگر دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حصہ براہ جسہ یہاں پر ڈالر سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان کہ وہ دو وقی روٹی کھا سکے سبزیوں کے ریٹ اگر آپ دیکھیں میں جسان نعیم صاحب کہہ رہے ہیں میرا حالیہ پنجاب کی طرف ابھی جانا ہوا مجھے 10% سے 20% زمین پر فصلے نظر آئیں پاکی ساری جی ٹی روڈ اسلامباد سے آپ آگے جائیں اس کا گھر گر آ دیں تو یہ کون سا ملک اور کس تنہا کا نظام چل رہی ہے دیکھ لو یہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں تھوٹی کے کالی بیڑے ہیں لیکن اس کے لیے وہ اس کو سیاست کے طور پر جس طرح استعمال ہوتا ہے اور اب تو ہمارا کوئی ادارہ بھی محفوظ نہیں ہے یہاں تک ہمارا اپنا سیکیوریٹی کا ادارہ ہے اس کو کس قسم کے القابات دیے جا رہے ہیں جبکہ ایک طرح پر ہم اپنی غلطیوں کو خون سے دو رہے ہیں ایک طرح پر تو ہماری لاشے اور شہید اس دن بھی دو ہمارے شہید ہو گئے جو کہ اتنا بڑا کمپلیکس کو اور اتنے زیادہ ٹھرر میں کہتا ہوں کہ دفاع کے لحاظ سے سیکیوریٹی کے لحاظ سے ہم تو چوبیس گھنٹے تیار ہوتے ہیں ہمارے سیکیوریٹی فورسز لیکن ادروائز دیکھ لے کہ باقی اگر قوم سوڑا ہو یا ان کے ادارے صرف کرپشن میں لگے ہو یا پولیٹیکل پارٹی صرف ایک دوسرے کا پوائنٹ سکورنگ اور گریبان چاک کرنے کے لئے تیار ہو اور اس قسم کے ویڈیوز اور اس قسم کے عجیب عجیب چیزیں آرہی ہو تو اس قوم کی کیا تربیت ہو رہی ہے اور اس قوم کو آپ کدھر لے جا رہی ہیں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تو انہوں نے دارے ہیں وہ کم از کم اپنا کردار تو ادا کرے اپنے جو انصاف ہے وہ فرام کر سکے آپ کے ٹریفک کے نظام کو ٹھیک کرے اور جہاں تک ان آبادیوں کا تعلق ہے تو دیکھ لو سب سے بڑی بات ایک ملک یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کفیل ہو اپنے جو معاشی جو معاشی لحاظ سے نہیں بلکہ صرف پراغ کے لحاظ سے اور اس میں زڑی زمین ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے آپ کا لائف سٹاک اس میں آجاتا ہے آپ کے جو منرلز وہ بھی اس میں آجاتے ہیں آپ کے جو زمین سے جو بھی پیداوار ہے اناچ ہے یا پل ہے یا اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ ساری چیزیں یہ ایک ہمارا نمبر ون تارگیٹ ہونا چاہیے اور اگر اس کو غم یہ انٹوں کا ڈیر بنائیں گے ہر جگہ یہ سوسائٹیاں بنائیں گے اور اس کے علاوہ اس کو جس طریقے سے پھر اس میں اور باقی چیزیں ہوں گے یہ میرے خیال میں کہ جب تک اس کے لئے قانون نہیں بنتا اور اس کو رسٹرکٹ نہیں کیا جاتا کہ بھائی اب ہر جو شہر ہے وہ مزید نہیں پڑے گا بلکہ نئے شہر بنیں گے جہاں پر بنجر زمین جو کہ ہمارے ساتھی نے بتا دیا دوسری بات ہے کے بلوچستان کی زمین وہاں پر بہت کیونکہ 46% آمارا لینڈ ہے وہ اس کو آباد کرانا چاہیے وہاں پر کمینکیشن سسٹم وہاں پر جو منرلز ہیں وہاں پر جو گیس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرانا چاہیے تو یہ بہت ساری چیزیں جس کی طرف ہماری توجہ آپ یہ کرونا جو آیا تھا میرے خیال میں بڑا اچھا سبق ہمیں دیا کہ گاؤں وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن شہروں میں کرونا نے سب سے زیادہ توائی مچا دی اس کے علاوہ آپ کا ٹریفک کا نظام ہے شہروں میں تو چلی نہیں سکتا اور آپ کے گاؤں دیکھ لو تو سیورج سسٹم ہے یا آپ کے جو بجلی پانی ہے یا آپ کا جو گیس ہے یہ جو ضروری سہولت ہیں یہ آپ پروائیڈ کریں تاکہ وہ اپنی جگہ پر خود کفیل ہو اور پھر جو بڑے بڑے اسپیٹل ہیں ان کو بھی فیلٹر کر دے تاکہ وہاں پر چھوٹے میں چار کھنال کا گھر ہوتا ہے کیوں آتا ہے اس لئے آتا ہے کہ وہاں پر اس کو مواقع ہم نہیں دیتے تو یہ میرے خیال میں یہ سب ایسی چیزیں نہیں ہے کوئی راکٹ سانچ نہیں ہے میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں لیکن اس کی طرف سوچنا چاہیے بہت خراب ہے پھر انصاف کا نظام بھی بہت 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 ہے اس کے علاوہ ہمارا جو کرپشن کا گراف ہے نیچے چپڑا سی سی لے کر اوپر ٹاپ سلاٹ تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر ایڈریس نہیں کریں گے آپ انصاف اور یہ چیزیں نہیں پروائیڈ کریں پھر وہ دوسرا رسہ اختیار کریں بہت بہت شکریہ سب نیچے پنجاب ایک مرتبہ سیاسی سرکس سیاسی اکھاڑا بن چکا ہے میں سیاسی سرکس اس لئے کہوں گا کہ ایک تماشا لگا ہو ہے اور جس طرح شیر کو اس کی کچھار سے نکالو کبھی اس کو بیٹھ نکلے کو تو شیر ہے یا بلی ہے جو بھی بن جائے اس کو سرکس کی اپنے مثال بنا دی دیکھیں آسیم آج ایک طرف صدر مملکت کو پنجاب حکومت انہوں نے خط لکھا ہے کہ گورنر کو ختم کر دیا اور دوسری طرف جو چیویپ ہیں پنجاب کے خلیل تاہر سندو صاحب انہوں نے کہا کہ 245 آرٹیکل کے تحت فوج اور رینجر کو طلب کر کے ان کو ہٹ آئے دیں گا وہ تو وفاق کو ریکویسٹ کریں گے لیکن وفاق خود انوالو نہیں ہو سکتا پنجاب کے حوالے سے صوبائی اس کے اندر تو یہ گورنر کے تھر یا تو گورنر راج کی طرف جادیوی نظر آرہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو خوش سلوبی سے جو آئین اور قانون جو کہتا ہے آئینی طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے نہ کہ مس جوز آف پاور ہونا چاہیے یا آئین کے خلاف جا کے آپ کو اقدامات کریں تو مل بیٹھ کے کار ہے آپ کی دیکھیں لسی نہیں کھل نہیں آپ کے پانسو کنٹینرز جو ہیں جس کے اندر آپ کے ادویات ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن لوگوں نے بہت سی ایسی تاجر ہیں بزنس من ہیں جنہوں نے پلانٹ بند کر دیا انہوں نے پلانٹ بند کر دیا ان کی لسی کھل سمگل ہوا اور ابھی بھی شاید ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور لیکن آپ بیان آت کی حد تک دیکھیں تو روز ایک بیان آرہا ہوتا ہے کبھی کیابنٹ اس کی منظوری دیتی ہے کبھی وزیر داخلہ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈالرز کی سمگلنگ کو روکا جائے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بیان بازیوں سے کام آگے عملی طور میں آنا چاہیے اور حقیقی طور میں عمل کرتے ہوئے ان معاملات کو نپٹانے کی ضرورت ہے نہ کہ صرف سیاسی بیانات کی حد تک بہت یہ آتی ہے کہ اگر آپ اندرونی طور پر جو ادارے ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ کھوکھلے ہوتے بے نظر آتے ہیں کیونکہ جب آپ کی ٹرانسور پوسٹنگ اور اپوائنٹمنٹ جو ہوں گی بلڈرز کے ثرو کی جائیں گی جنہوں اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں جس کا مانسٹرز کی میں نے بات کی کنکریٹ مانسٹرز بنائے جا رہے ہیں آپ جی ٹی روڈ پر چلے جائے عدلیہ یا پھر ہمارے جو ادارے اس کو واجڈاگ کے خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے میڈیا کے حوالے سے بات کرنے کیونکہ اس میں بزنس انوالو ہے تو ہمارے بہت سارے میڈیا اس پہ کام کرنے سے گریزہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کلہ ہڈی خود مار رہے ہیں اور یہ انو سیز کے بغیر یا اگر انو سیز ہیں بھی تو کس طرح دے دی گئی ان کو تو اسی لیے ٹرانسفر پوسٹنگز کروائی جاتی ہیں اور پھر جن کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی وہ شاہ سے شاہ کے وفادار تو ان کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں عام آدمی جائے بھاڑ میں اس کی درخواستیں اس کے معاملات جائیں بھاڑ میں ان کے لئے لیگل پروسسس بہت لمبے ہیں کہ یہ معاملات تب کب کلیر ہوں گے جب انکوائریز کمپلیٹ ہوں گی جبکہ حکمرانوں کی خواہش کے مطابق اشارہ کیا جائے تو یہاں پہ لوگوں کے خلاف سولہ سولہ ایف آئی آنے کٹ جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس ملک کے اندر نظام حکومت استناکہ ہو طرز حکمرانی استناکہ ہو میں کسی ایک جماعت کی یا حالی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں لیکن آج کل اس میں کچھ زیادہ ہی میں تیزی نظر آ رہی ہے سوائے بلیم گیم کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ملک کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے پرگرام کا وہاں ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت اللہ نکبان